آبائی تیبین التاخرین فی خاز سات و فی کل سات من سات اللیل بن نخار ولیم و خافزم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینم حتی آت اس کے نخود ارزق طوان و تمطئه فی خاد تبیلہ یا رب محمد امی لمحمد صلی علی محمد امی لمحمد واجل فرج علی محمد و اخلق عدوهم من الجن والانس من الابلین والاخرین اما بعدو فقد قال اللہ تعالی فی کلامه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْخَرْ اِنَّا شَائِنَا قَحُوَ الْأَبْتَرْ خاندانِ الْأَبْتَرْ خاندانِ الْأَبْتَرْ خاندانِ الْأَبْتَرْ خاندانِ الْأَبْتَرْ سلطانِ زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لئے سلوات حاضرین ایامِ سیدہ ہے کلامِ مقدس کی مختصر سی سورہ میں نے تلاوت کی ہے الفاظ میں مختصر ہے مانو میں سمندر ہے اگر آپ پسند فرمائیں جو معصوم نے اس کا مانا بیان فرمایا ہے وہ میں جناب کی خدمت میں پیش کروں جو بسول کرنے کے لئے تیار ہو بلند نارہ حیداری دوستو بھائیو بزرگو کوشش کرنے لگاؤں کبلہ ہم سب آئے ہیں تو کوئی غرض و غیت ہے وہ تھوڑی سی پھوری ہو جائے ویسے حال جو مولانا سہبان کا ہے وہ مجھ سے بہتر عالم دین کبلہ اخلاق شرازی صاحب کا آپ دیکھ سکے ہیں یہ اب میری ہمت ہی ہے کہ میں ویسے ہی نہیں چلا گیا ہوں ٹھیرا رہا ہوں تو چلو آئے جو ہے تو اگر آپ میں بھی کوئی بنجیش ہے تو بات کی جائے جائے اگر ہے تو ایک سلوات تو سارے حضرات باوازے بلندہ ہیں نہیں آپ میں بھی بنجیش نہیں معصوم کا فرمان حدیثِ قدسی پڑھنے لگا شروع کرو جی لَوْ لَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ افلاق نہ ہوتے اگر شہنشاہ انبیاء کی ذات نہ ہوتی افلاق حضور کے لئے ہوئے اب بتاؤ جنت افلاق میں ہے یا نہیں کاؤسر افلاق میں ہے یا نہیں تو اگر حوزے کاؤسر افلاق میں ہے تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میرا محبوب ہم نے تجھے کاؤسر عطا دیا کیوں سمجھا رہی یہ کاؤسر افلاق سے بلند ہے دیکھو مجلس میں یہ اببامہ پونج کے تے ہائے ہائے تے شابہ شابہ یہ کرنگا بیڑا غرق کر دیتا گیا ہے اتھے تے کوئی تھوڑا جنا غورو فکر نالا سرکلوں کم لیندی ضرورت سی وہ کوئی لیندی نہیں دیندہ تے تسین میرے نالو سلوک تے نہیں کرنے لگے جیڑا باقی ہیں تے میرے تے امید بھی نہیں رکھنی میری مئیلے سے اس سرکلوں تھوڑا جنا کم لیندہ ہے کہ گلوں سمجھن دی کوشش فرمانی ہے اے شکر ہے اگل یہاں سیٹا بھی خالی ہو گئی ہیں نہیں کہ تسی آرام نال سنتے کچھ سکو شکر ہے آرام نال تسی تاکہ تواڑے پیڑ پر لے بھی کچھ پیاجے کچھ بندے پچھارے مجلس پاک سنن آئے اندینے چکھے تو انہوں نے کچھ فائدہ بھی ہو جائے شروع کرانی ہے یہ قوسر عطا ہے ڈھونڈو وہ نعمت جو اللہ رسول کو بھی کہہ رہا ہے تیرا حق نہیں میری طرف سے عطا ہے اس نعمت کا تعرف کراؤں جی حدیث قدسی سے مولا جانتا ہے ایک حدیث ماسون کا فرمان اخلاق شراج صاحب نے پڑا ہے مجھے دکھ لگا ہے کہ مجمع نے اس کو سمجھانے لیکن ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مظلوم قوم ہے انہیں سمجھانا چاہیے لہٰذا میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ ان کے اس فرمان کا میں ترجمہ آپ کو سمجھاؤں لولاق لما خلقت الافلاق افلاق نہ ہوتے اگر شہنشاہ انبیاء کی ذات نہ ہوتی اور فرمان کہ لولا امیر المومنین لما خلقت قام اور اگر سرکار ولایت نہ ہوتے تو نبوت بھی نہ ہوتی تیس سنو حیدری نہیں جتنا میرا مالک پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر گے نعرہ حیدری جناب سیدہ کی بارگاہ میں حدیث قدسی مکمل پیش کرنے لگا ہوں کیبلا میرے طرف دیکھنا ہے لولاق لما خلقت الافلاق لولا امیر المومنین لما خلقت قام غبرانا نہیں دل کھول کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا حدیث قدسی کی لفظیں فرماتی لولا سیدہ او عظمت سیدہ کے منکروں ذات پاکر اللہ علا سیدہ لما خلقت قماء اور اگر بی بی کی ذات نہ ہوتی نہ فلایت ہوتی نہ نبوت ہوتی حیدری کوش سمجھ رہا ہے اللہم سولی علا محمد وآل محمد توجہ حضور اب سمجھو گیارویں شاہ انشاء پاک فرماتے ہیں ناہنو حجتن علیکم وجدتی حجتن علینا کیسٹ بھی ہو رہی ہے اور علماء کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں فرماتے ہم آلمین پہ حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پہ حجت ہے توجہ حجت کا مطلب کیا ہے حصول کافی اب بے قدری نہیں کرنی اہل علم کو دعوت ہے علماء سے عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا ہی سنداز سے سمجھیں حجت کا مطلب کیا ہے آلو حجتو قبل الخلق ما الخلق بعد الخلق حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو جو خلق کے ساتھ ہو جو خلق کے بعد ہو یعنی مخلوق نہ تھی حجت تھی مخلوق نہ ہوگی حجت ہوگی جہاں جہاں مخلوق وہاں وہاں حجت کوئی سمجھ آریا ہے کہ نہیں امام فرماتے ہیں ہم آلمین پہ حجت ہے مطلب کیا آلمین سے پہلے ہم تھے آلمین نہ ہوگا ہم ہوں گے آلمین کے ساتھ ہم لیکن ہماری دادی ہم پہ حجت ہے نہیں سمجھ آری میں کیا کہہ رہا ہوں یہ عظیم ایک راز ہے اس کو پھر سمجھانے لگا ہوں دیکھو یہ میں اگر خود فرمان پڑتا تو تم بے قدری بھی کر جاتے یہ تو قبلہ نے پڑا ہے نا آپ اس کو سمجھو کوئی سمجھ رہے ہو حجت کا مطلب کیا ہے تھاک تو نہیں گئے ہو حجت اس کو کہتے ہیں جو محجود کی ہارہ حجت کو پورا کرے تو جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو امام کیا فرما رہے ہیں آلمین کے حجت ربا ہم ہے اور ہماری حاجت روا سیدہ ہے جو اب بھی میرے ساتھ نہیں ہو اب میں بالکل قریب کر کے کس کا معنی پیش کرنے لگوں حجت کا حجت خلق سے بولو پہلے آپ پڑھو حدیث کچھ سی کن تو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کیا اللہ کہہ رہا ہے بولو جب تکلیف کرلو جو بی بی کے ایام میں چلو حصہ ڈال لیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے محبوب ہوا میں پہچانا جاؤں میں نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو جدا کیا اب اول حضور کا نور ظاہر ہوا اللہ کہہ رہا ہے میں پہلے چھپا ہوا خزانہ تھا یہاں دو سوال ہیں یہ علماء سنی شیعہ سے یا اس حدیثِ قدسی کا انکار کرو اگر اقرار کرتے ہو تو پھر عوام کو بتاؤ کہ وہ ساتھ کہہ رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو بتاؤ وہ کس میں چھپا ہوا تھا کیسے مجھا رہی ہے کہ نہیں ہائے داری اے سن رہے ہو جناب میں اجازت چانے لگا ہوں میں اخلاق شراجی صاحب جنہیں پڑھنا ہے میں بشتی تو نہیں نہ کرانی ہے میں دا مولا جانتا ہے میں نے فرمایا سانے ایک بجے ایک بجے فرمایا سانے یارہ بجے دا ماہیاں وہ ایک بجے کیا ہے کہ نہیں بجے ہو دوستے صحیح اچھا کوئی گاہ نہیں چلو دو بھی باجگے نے تے ان پڑھئیے خدس بارہ منٹ تو اڈے کو گنجا شاہ تو اڈے کو دیا جی میرا خیال دعا کرانا کوئی نہیں چلیے چھٹو پڑھا کیا کہہ رہا میں چلو پڑھنے آجی میں ایک چھپا ہوا ایک اللہ دتا لونے اللہ زاکھ کر رہے تے مولوی کازی سیدرمان مروں خورت ہو گے اینو سوکڑی نو پتا گیا اونا کٹھیاں پڑیا مورم چنیوڑ تے لونے والے دیواری پندے ہی نا مکن تو کازی سیدرمان دیواری پندے کپنجی تری رہا چاہ وہ جی لے تریجی مور رم ہوئی تے او درو راشبہ دیا سمجھ آگئی ہے نا تے پرچیاں دے پرچیاں انہیں کوئی جواب ہی نہ دیتا دوجہ دیارے اوٹیر پھر بانی دی چاکبار نکلی ہوئی مو تے مولی صاحب کل بھی پرچیاں رہ گئی ہے انہیں پران سٹییاں وہ دوجہ دیارے بھی تر گیا تریجی دیارے پھر ساری انجمن وہاں وہاں کرن لگی وہ کوئی کازی صاحب کچھ کرو پورے شارج پستی ہو گئی انہیں آگئی ہے لونے آ لے گولوں پوچھو گلدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تیلتے گرد ہے توانو لونے آ لے انہیں والے ہی کریے کی تو اڑنا گل کرنی کی جار پھر کوئی ہے جو پائیں دیس منٹ کے کران گل جنہ کو لینے بلند نارا ہے داری مسلمانوں بے قدری نہ کرو حجاب اللہ ہے سیدہ کی ذات یہ اس بی بی کا یوم ہے اگر تم امد رسول ہو اگر تم عاشق رسول ہو اور رسول کے جیالو اور رسول کے عاشقو اور رسول کا احترام کرنے والو اور رسول کی نسبتوں کی عزت کرنے والو یہ رسول کی اصحاب ہیں یہ رسول کے غلام ہیں یہ رسول کی گلیاں ہیں اوہ مسلمانوں گلیوں میں چھکنے والو کبھی در تک بھی پہنچو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں میرا عالم اسلام سے سوال ہے باقی آدم سے لے کر قیامت تک بات اب ضائع نہ جائے جتنے مرد ہیں یا بی بیاں بڑی عزت والی ہوگی صحابہ بھی ان کی بیٹیاں بھی رسول کی بیویاں بھی لیکن واحد یہ حسین کی ماں ہے جس کی تازیم کے لیے رسول کھڑا ہو جاتا تھا ہائے داری یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آؤ سارے بی بی کے یوم میں شامل ہونا چاہیے ایک لفظ کہہ کے میں سلام کرنے لگا ہوں گا عورت یا بیٹی ہے یا زوجہ ہے یا ماں ٹھیک ہے جی تین حالتوں سے خالی نہیں یا بیٹی ہوگی یا زوجہ یا ماں بیٹی تمہید زندگی ماں تکمیل زندگی سمجھ آ رہی ہے جی ٹھیک ہے جی عالمین کے مردوں کے لیے رسول نمونہ عمل ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ پریکٹیکل دور ہے تمام علماء کہتے ہیں داری رکھو جی حضور نے رکھی کلمہ پڑھو جی شلوار اس طرح پہنو جی مسواق اس طرح کرو جی مسجد میں اس طرح جاؤ جی نظام مصطفی تو رسول مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے بتاؤ عالمین کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل کون ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی نام لو اس مصطور کا ایک لفظ کہہ رہا ہوں میں اور کوئی تو میرے اس بات پہ گوھر کرے اور قرآن کو کافی کہنے والو اور تو کے لیے نمونہ عمل دکھاؤ کون ہے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا دیکھو کہیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کا عقیدہ ہے یا نہیں جی سنی شیعہ وہابی دیوبندی کوئی ہے جو اس عقیدے کا منکر ہو سب مانتے ہو اگر تم سے کوئی کہے کہ دکھاؤ قرآن سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی قرآن سے دکھاؤ دکھا سکتے ہو تو تمہیں تو نبوت بھی ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی نہیں پتہ نہیں کیا سن رہے ہو میری بات کو عالمین کی اور تُو کے لیے بتاؤ وہ کون ہے نمونہ عمل پیلی خاتون ہے ہوا بڑی شان ہے جنابِ ہوا کی ہوا ماں ہے زوجہ ہے بیٹی نہیں پریشان ہے جنابِ مریم کی مریم ماں ہے بیٹی ہے زوجہ نہیں اور اس وقت سب سے زیادہ جھگڑے ہی میعہ بی بی کے ہیں اور تُو سے تینجھ چپو جو میں سیال کوڈج دکھا دی ہو یا ہی نہیں نا ہے نا آپ انیلسس کر لیں سب سے زیادہ کیس یہ یہ عورت اور مرد کے جھگڑے کے ہو رہے ہیں توجہ ہے یہ نہیں ہے تو پھر ناو وہ کون سا نمونہ عمل ہے جس کی شیرت رسول کی طرح بے اب ہو میں شاید آپ بھی نہیں سمجھا سکا دیکھلا اے اہلِ سنت کہلوانے والوں مردوں کے لیے تو رسول کا عمل سنت ہے اور تُو کے لیے کس کا عمل سنت ہے ہائے داری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری باک کی اسی لیے رسول نے کہا اسی لیے رسول پاک نے کہا اَسْسَيَدَةُ بَزَا تُمِن سیدہ میرا حصہ ہے میرا جو کچھ میں ہوں نہیں گوھر کر رہے وہ میرا حصہ ہے میں صدیق ہوں وہ میری صداقت کا حصہ ہے میں معصوم ہوں یہ میں سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں بگرنا میرا میار کچھ اور ہے میں معصوم ہوں وہ عصمت کا حصہ ہے میں نبی ہوں وہ نبوت کا حصہ ہے میں مکمل ہوئی نہیں سکتا جب تک بطول شامل رہو کوئی سمجھا رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جو بطول کا گستاخ ہے وہ میرا گستاخ ہے جس نے مجھے مکمل نبی ماننا ہے اس کو بطول کی عظمت کو ماننا پڑے گا کیسے کہا میں مردوں کے لیے نمونہ ہوں میری بیٹی عالمین کی اور تُو کے لیے نمونہ ہے بیٹی بھی ہے سوجہ بھی ہے ماں بھی ہے سادات ازام تھک نہیں گئے مومنین کرام سنی سیاہ مسلمان اور پھر سمجھ لو بی بی آئیسہ کی پریشان ہے لیکن بی بی آئیسہ بیٹی ہے سوجہ ہے ماں نہیں ہے کوئی جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو اور بچے گود میں پالے نہیں تو اس سے کیسے پتا چلے کہ گود اس سے کیسے پروان چڑھائے جاتے ہیں نہیں سمجھاری میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں میری باپ پہ گوھر کر رہے اور سب سے بڑی تربیت کا ماں کی گود ہے تو جس گود میں بچہ آیا ہی نہیں تربیت کی نہیں نمونہ کیا بنے گی بی بی حفظہ خلیفہ دوم کی بیٹی حضور کا حرم ماں تو وہ بھی نہیں توجہ ہے یا نہیں کوئی سمجھ اسے کھول کے اور میں کیسے سمجھاؤں وگرنا میرا ذوق بھی نہیں ہے سیدہ کے سوا نام لو کسی مستور کا جو بیٹی ہو تو کمال پہ سوجہ ہو تو کمال پہ ماں ہو تو کمال پہ بیٹیاں اس کی صیرت پہ عمل کریں بیویاں اس کی صیرت پہ عمل کریں ماں اس کی صیرت پہ عمل کریں یہ سیدہ کی ذات ہے بیٹی ہے باپ ماسوم سوجہ ہے شوہر ماسوم ماں ہے بیٹے ماسوم جو اسمت کا موڑ کارتی ہے اسمت تواف کرتے چلی جاتی ہے سر اٹھے اور میری طرف دیکھو بیٹی ہے باپ نے فخر کیا اگر بیٹیاں باپ کے گھر فخر سے رہنا چاہتی ہیں تو سیدہ کی صیرت پہ عمل کریں کہ جس پہ رسول نے فخر کیا ہے نہیں سمجھ آری میں کیا کروں اگر بیویاں شوہر کے گھر میں اس طرف سے رہنا چاہتی ہیں تو سیدہ کی صیرت پہ عمل کریں کہ علی بادشاہ نے فخر کیا ہے اور سناؤں فخر کا جملہ سناؤں سارے تیار ہو اور مولا علی پہ بڑا فخر ہے نا مولا علی نے جو فخر کیا ہے جناب سیدہ پہ سناؤں کسی بیغارت نے مولا علی کو تانہ دیا کہ سیدہ سے عقد کیا کیا ملا اگر تو میری بیٹی سے عقد کرتا بڑی دولت کے اونٹ دیتا پہلا میرے گھر سے نکر رہا ہوتا آخری تیری حویلی پہ بیٹھ رہا ہوتا جو ہی جاہلانہ گفتگو کی وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آ گیا اے مولا کے عبر اتھنے لسان اللہ کے روپ پہ پہر فساہت میں سہلا بایا علی فرماتیا اوہ عظمت سیدہ کا منگر بیغارت کیا بھکواس کر رہا ہے کہ سیدہ سے عقد کے بعد تجھ کو کیا ملا سناؤ ان اللہ علا قل شہن قدیر نے اپنے کارخانہ تدویر و تقویر میں سیدہ سے بڑی نعمت بنائی کوئی لہی جو بی بی کو نعمت سمجھتے ہو بلند نعرہ ہے بھری دعا مانگو اس بی بی کے بیٹے کا جلدی ظہور ہو اس بی بی کے بیٹے کی شاہی ہو اور جب اس بی بی کے بیٹے کی شاہی ہوگی تو پھر سیدہ کی عزت کا پتا جلے کہو تو ایک روایت سناؤں آپ جب سلطان زمانہ پخت پہ بیٹھیں گے دعا مانگو نا جلدی سے پہلے بیٹھیں گا میری تو زندگی کا روگ ہی ہے اے میں اینیاں چڑکان کھانا نا اینی واری پانی نو ملنا میری زمین کوئی نہیں ہے پٹواریاں تو دوہ ڈر دینے جی نہ فرد لینے مولا دے ترمنا نا زمین نا پٹواریاں دی لوڑے نا کوئی دارے سمجھائیں اے زندگی دا روگے اوندہ تاوہاں کہ چلو کوئی ترال کے آنکھ ہندے نہ ایک واری تیرے پتر دی شاہی دیکھئے آخرے ہو آخرے ہو تو اڈے سامنے کیوں نہیں جی پیان دے تو اڈے سامنے بکیے دی بیران قبر نہیں ہے نہیں تو اڈے سامنے بیران قبر نہیں ہے اسی نوڑکی صاحب کوٹھیں آج بیگ ہے ساسا ٹوڑیاں لیلیاں اسی آگ کرسی بھی چوک کے آبنی صدی کر دے ایک بندار کھے آوے انج کرسی کرے اسی پکھے بھی چلال ہے اسی رئیس بھی بن گئے اسی مخدوم بھی من گئے تے شپیر دی ماں دی قبر تے آج بھی چادر کوئی دے بولو کوئی میرے نگل کروے اور رات نو پاک بطول دی مزار تے پتھر نظر ہو لے تے دعا من گونے دے پاک بچرے دی جلدی تو پہلا شاہی آوے انہ دے دشمن برباد ہوون انہ دے کار آباد ہوون سادہ دویڑا وسے اسی بی بی دے لال دے ناصر بنیے سادہ شمار امام زمانہ نے اگلا میں چھوے رب صلی اللہ محمد اموال محمد واجل فرجہ آلیم رب صلی اللہ محمد